سیاست میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ تاریخ کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں اس وقت جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ بھی ایک ایسا ہی پوائنٹ ہے جس میں عرب پولیٹکس کم سے کم اور ہو سکتا ہے مسلم پولیٹکس از اکھول بلکل تبدیل نظر آئے جو واقعات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہوں گے کہ ہماس نے پہلے اسرائیل پر حملہ کیا حملے کی ریٹیلیشن میں اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم چوبیس گھنٹے دیتے ہیں نورت غازہ کے لوگوں کو کہ آپ یہاں سے چلے جائیں بے گھر ہو کے ساؤت غازہ میں چلے جائیں اور اس کے نتیجے میں تقریباً ون میلین ریفیجیز پیدا ہو گئے مینوائل اسرائیل نے تقریباً سات آٹھ دن وہاں پر جو بجلی ہے گیس ہے پانی ہے اور ایون عدویات ہیں ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے یونائٹیڈ نیشنز کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ان پریسیڈنٹیڈ ہیومن ٹریجیٹی ہے اب دیکھیں یہ ایک وارٹرشیڈ مومنٹ اس لیے ہے کیونکہ آپ غور کیجئے کہ ایراب کنٹریز کے اندر تو جو پوپیلیشن ہے وہ ایکسپلوڈ کر گئی ہے فلسطین کی سولیڈیریٹی میں آپ کو میں کچھ فوٹیج دکھاؤں گا آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی بڑی پروٹیس ان کے حق میں ہو رہی ہیں بلکہ صرف ایراب کنٹریز میں ایسی پروٹیس نہیں ہو رہی ہیں پورے یورپ کے اندر اور ایفریکن یونین کے اندر بھی اس قسم کی پروٹیس ہو رہی ہیں ان فیکٹ فرانس کے اندر اتنی بڑی بڑی پروٹیس ہوئیں کہ فرانس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فیلال پرو پیلسٹینین پروٹیس کو مکمل طور پر بین کر رہے ہیں وہ فریڈم آف پریس ان اسوسییشن ان اپینین ایک سیٹرہ ان نے کہا نہیں جی کوئی چکر نہیں ہے یہ بین ہے اسی طرح برلین شہر نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پرو پیلسٹینین پروٹیس کو کمپلیٹلی اس وقت بین کر رہے ہیں کیونکہ بہت بڑی بڑی یہاں پر پروٹیس ہوئی ہیں اور ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ تو کوئی فساد ہو جائے گا یہ تو ہنگامہ ہو جائے گا آسٹریلیا جہاں پہ اس قسم کی چیزیں کبھی اکثر میں تو نہیں سنا کے بین ہوتی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی بین کرنے کا سوچ رہے ہیں اور پرو پیلسٹینین اور پرو اسرائیلی پروٹیسٹرز جو ہیں وہ بڑے بڑے شہروں میں کالیج کیمپسز میں کئی جگہ پہ ان کی لڑائییں بھی جھڑپے بھی ہوئی ہیں اگرچہ آپ شاہد جانتے ہی ہوں گے کہ پرو پیلسٹینین پروٹیسٹرز بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں دستہ ہزار اور پرو اسرائیلی پروٹیسٹرز جو ہیں وہ چند سو کی تعداد میں ہوتے ہیں ایف بی آئی نے یہ کہا ہے کہ جی اس کے نتیجے میں ایک ڈومیسٹک تھریٹ ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی فساد نہ ہو جائے ہو سکتا ہے کوئی دہشتگردی نہ ہو جائے اس لیے وہ بھی ایسی کو بات کر رہے ہیں جس سے شاید وہ بھی آگے کہیں کہ جی فیلال پروٹیس وغیرہ بین کر دی جائے نیو یورک ہو یا لنڈن ہو پیریس ہو یا برلین ہو کوئی کیپٹل نہیں یورپ کا جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں سمٹائمز لاکھوں کی تعداد میں لوگ نہیں نکل رہے آپ کو تھوڑی سی فٹیج دکھانا چاہوں گا کہ جو پرو پیلسٹینین ریلیز پوری دنیا میں ہو رہی ہیں ان کے مناظر آپ ذرا خود دیکھئے آپ کو خود اندازہ ہوگا یہ دیکھیں جی سب سے پہلے یہ یمن کے اندر پروٹیسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایریل ویو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹوکیو جپین کے اندر پروٹیسٹ ہو رہی ہے آپ سوچیں ذرا کہ بھئی یہ تو اتنے دور ہے وہاں سے یہ سپین کے اندر پروٹیسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے سٹاپ باومنگ آزا یہ دیکھیں بغداد اراک کے اندر کتنی میسیف پروٹیسٹ ہے کوئی پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگ یہاں پہ ہیں ٹورانٹو کینیڈا کے اندر پروٹیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ یہاں پر نکلیں ہیں دنیا بھر کے اندر لوگ اس طرح سے نکلیں یہ آسٹریلیا سیڈنی کے اندر لوگ نکلیں ہیں انہوں نے وہ بھی پہنا ہوئے کولا لمپور ملیزیا کے اندر لوگ دیکھیں کتنی بڑی تعداد کے اندر اپنے جھنڈے بھی اٹھائے میں ہیں پھر ویانا آسٹریہ کے اندر لوگ نکلیں مطلب کوئی ملک نہیں ہے کوئی شہر نہیں ہے نیو یوک یونائٹیڈ سٹیٹس کے اندر آپ دیکھیں لوگ نکلے میں اور ایرپ پوپیلیشنز لنڈن یونائٹیڈ کنگڈم کے اندر میرا خیال ہے کہ کم سے کم ایک لاکھ بندہ ٹریفیلگر سکوئر وغیرہ پہ پہنچائے یہ آثنز گریس کے اندر لیفٹ کے لوگ نکلے میں ہیں وہاں تو لیفٹ بڑا سٹرونگ ہے آپ کو پتا ہے گریس کے اندر جہاں پہ بھی لوگ یہ نکل رہے ہیں انٹرنیشنلی یہ بائیں بازو کی پارٹیاں اور بائیں بازو کے لوگ ان کو موبیلائز کر رہے ہیں کیونکہ لیفٹ جو ہے وہ بڑا سٹرونگلی پرو پیلسٹینین ہے اور وہ خوب اس پر ایکٹیولی کام کر رہا ہے مینوائل بریزیل اور رشیہ نے دو ڈرافٹ سرکلیٹ کی ہیں بریزیل نے اپنا اور رشیہ نے اپنا جنہیں جس میں انہوں نے اول تو یہ کہا ہے کہ جی کسی قسم کی وائلنس اور ہسٹیلٹیز اور ٹیررزم کے ہم خلاف ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں سیویلینز کے خلاف کسی قسم کی وائلنس جو ہے وہ ہم بلکل اس کو کنڈیم کرتے ہیں دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوری طور پہ ڈیوریبل اور فلی ریسپیکٹڈ ہیومینیٹیرین سیز فائر ہونا چاہیے یعنی کہ اس وقت تو آپ جانتے ہیں اسرائیل ہی اٹیک کرنے کی پوزیشن میں ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو بلکل اٹیک نہیں کرنا چاہیے اور آخر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ غازہ کے لوگوں کے لئے پانی اور ایڈ وغیرہ فراہم کرنا ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں ابھی یہ پاس نہیں ہوا مگر بہرحال یہ ڈسکس ہو رہا ہے یونائٹی نیشنز کے اندرہ میرا خیال ہے اس قسم کی کوئی نہ کوئی چیز پاس ضرور ہو جائے گی کیونکہ اتنے بڑے پہمانے پر جہاں دنیا کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو روکا جائے تو وہاں پہ یونائٹی نیشنز اس پہ خاموش نہیں رہ سکتا بارہ دوسرے لوگوں کو ڈر یہ ہے کہ یہ اسکلیٹ کرے گا یہ معاملہ یہاں تک رکھے گا نہیں ایرب لیگ اور ایفریکن یونین دونوں نے یہ کہا ہے یعنی کہ یہ نسل کشی فلسطینیوں کی ممکن ہے اس میں اور اس میں دلچسپ بات یہ کہ ایفریکن یونین بھی اس پہ ساتھ کھڑا ہے سب سے اچھی سٹیٹمنٹ تو شاید ساؤت ایفریکہ کے لوگوں سے آئیں اور ساؤت ایفریکہ کی گورنمنٹ سے آئی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک سیٹلر کلونیلزم کی مثال ہے اور ہمارے ساتھ بھی اگزیکلی یہ ہوا تو ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ پہ انویڈ کیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ اپنی باطنی کی مگر انہیں کہا کہ سگنیفکٹ ڈیمیجز ہو سکتے ہیں ہم جو ہے وہ پھر اس کے نتیجے میں ابزرور نہیں رہیں گے ہم بھی اس میں کوئی نہ کوئی اپنا حصہ ڈالیں گے اور ایون انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کو بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے اب یہ تو ایک قسم کی تھریٹ ہے ڈائریکلی امریکہ کو جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ایف بی آئی والے جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں اور حزباللہ کے حوالے سے بھی یوں نو انٹیلیجنس کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ حزباللہ جو ہے وہ نورت سے اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے سیریہ کے اندر لیبنان کے اندر آپ جانتے ہوں گے کہ کئی نہ کئی جھڑپیں اور کانفلیکٹس وغیرہ جو ہیں جاری ہیں اور ان کی پوری ایک لمبی تاریخ بھی ہے کہ جب اس طرح مسئلہ کو شروع ہوتا ہے تو لیبنان اور سیریہ سے خاص طور پر جھڑپیں شروع ہوجاتی ہیں اکثر اسرائیل کی جھڑپیں شروع ہوتی ہیں اسرائیل ان پر اٹیک کرتا ہے پریمٹیو قسم کا اٹیک کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ سیچویشن کافی تیزی سے ایسکلیٹ کر سکتی ہے یونائٹیڈ سٹیٹس کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے نیٹانیاہو کو فون کر کے کہا کہ بھی پانی تو کھول دو کیا کر رہے ہو یہ تو بہت بڑا مسئلہ بناتی ہے آپ نے اور اس طرح تو لوگ بھوکے مر جائیں گے 2.4 ملین لوگ ہیں تو اب اسرائیل کی حکومت نے یہ کہا کہ چلیں ٹھیک ہے ہم پانی کھول رہے ہیں اس کی کانفرمیشن نہیں ہے مگر بارہ دونوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا تو ہم پانی کھول رہے ہیں مینوائل وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر جیک سالیون اور وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل سپوکسمن جان کر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کانفلیکٹ ایسکلیٹ کر سکتا ہے اور ہم نے اس کو روکنا ہے اور روکنے کا ایک طریقہ جو امریکہ نے اپنایا ہے ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمینٹیرین کارڈور کھولے مگر اس پر بڑی کانٹریورسی ہے اور وہ یہ کہ جی وہ کہتے ہیں ایجرپ میں لوگ چلے جائیں تو ایجرپ والے لوگ کہتے ہیں اور ایرابز جنرلی کہتے ہیں کہ جناب ایک دفعہ ان کو نکال دیا تو پھر ان کو واپس اسرائیل آنے نہیں دے گا یہ سیکنڈ لکھوا بن جائے گا اسرائیل 1948 میں ریفیوجیز بنا دیا گئے تھے اسی طرح گازہ کے لوگوں کو ریفیوجی بنا دیا جائے گا اور پھر ان کو واپس اندر آنے کی جازت نہیں ہوگی بہرحال امریکہ نے مین ٹائم اندر سیٹ اف یو ایس وارشپس بھیجیں اسرائیل کے اندر کہ اگر یہ معاملہ اسکلیٹ کرتا ہے اگر سیریہ جو ہے کوئی اٹیک کرتا ہے یا سیریہ کے ساتھ جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں یا ہزباللہ اٹیک کرتا ہے یا ایران کچھ کرتا ہے تو پھر اس صورتحال میں امریکن وارشپس وہاں پہ موجود ہیں اور وہ اسرائیل کی ساتھ سائٹ پہ انٹروین کریں گے ایجپشن اٹیک کا تو ان کو کوئی خاص ڈر نہیں ہے مگر ہاں سیریہ اور ہزباللہ سے ان کو ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اٹیک کریں اور ایران تو اپنی جگہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا بھی رہا ہے کہ ہم جو ہے اگر اسرائیل نے انویڈ کیا تو ہم ابزرور نہیں رہیں گے ہم بھی اس میں انٹروین کریں گے مینوائل ریفیجیز کی سیچویشن یہ ہے میں نے یہ ریپورٹ پڑھی جو یونائٹیڈ نیشنز کی ریفیجی کمیٹی ہے جو وہاں فلسطین گازہ کے اندر کام کر رہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ گازہ اتنی تیزی سے لاشیں گر رہی ہیں کہ لاشوں کو دفن کرنے کے لیے کفن نہیں ہیں ان کے لیے باڈی بیگز نہیں ہیں کہ ان کو اٹھا کے عملے جا سکیں اندازہ کریں کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر اتنی بمباری ہوئی ہے اتنی بمباری ہوئی ہے کہ سارے کا سارا ایریا ٹوٹلی فلیٹ ہو چکا ہے نورت غزہ کے اندر اسی طرح ایمنسٹی انٹرنیشنل کی یہ ریپورٹ ضرور پڑھئے گا انہوں نے یہ لفظ استعمال کی ہے کہ اسرائیل اپارتھائیڈ اگینسٹ پیلسٹینینز یعنی کہ اسرائیل نے ایک قانون ہے اور فلسطینیوں کے لئے دوسرا قانون ہے اور جو دوسرا قانون فلسطینیوں کے لئے ہے اس میں ان کو برابر کے حقوق نہیں ملتے ان کو حقوق نہیں ملتے ان کے جمہوری حقوق نہیں ملتے بلکہ ایک قسم کا انہوں نے پریزن بنایا ہے فلسطینیوں کے لئے جس کے اندر ان کو مجبور کیا ہے اسی قسم کی ریپورٹ ہمیں ہیومن رائٹس وچ والوں سے بھی ملتی ہے وہ لکھتے ہیں ایسرائیل اٹروسٹیز and the crimes of apartheid and persecution یعنی کہ جو بڑی بڑی human rights organizations ہیں وہ بھی یہی لکھ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جو policy ہے وہ اسی قسم کی policy جس طرح کی policy ساؤت ایفریکہ کے اندر apartheid حکومت کی تھی یہ صرف بائم بازو کے لوگ نہیں کہہ رہے انسانی حقوق کے لوگ بھی کہہ رہے تو میرا خیال ہے دنیا کی community کو اب دیکھنا پڑے گا کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ ground invasion کرتا ہے اور already one million refugees غزہ کے علاقے کے اندر پیدا ہو چکے ہیں اور بجلی ابھی تک بند ہے گیس ابھی تک بند ہے مطلب وہاں پہ ایک catastrophe ہو رہی ہے تو یہ تو پھر ایک ہمارے اپنے foreign minister کے الفاظ کے اندر ایک ethnic genocide ہو جائے گی جناب پاکستان کے foreign minister جلانی صاحب نے بھی یہ کہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ ایک ethnic genocide ہونے جا رہی ہے تو واقعی ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اسرائیل کو contain نہیں کیا گیا تو یہ ایک نسل کشی کی طرف معاملہ جو ہے وہ چلا جائے گا تو یہ اس وقت حالات ہیں مگر بہت سارے لوگ ان حالات کو سن کے بڑا گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں گھبرانے اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے جس level پہ جس scale پہ جس میار پہ جس مقدار میں لوگ نکلے ہیں پوری دنیا میں فلسطین کے حق میں وہ میں نے کم سے کم اپنے پچھلے بیس سال کی زندگی میں نہیں دیکھا جب پچھلی دفعہ نکلے تھے اتنی تعداد میں تو وہ وقت تھا جب اسرائیل نے یاسر ارافات کو رامدہ کامپاؤن میں بند کیا ہوا تھا ہم بھی اس میں بڑے ایکٹیف تھے میں اس وقت انگلینڈ میں ماسٹرز کر رہا تھا اور ہم نے دس لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن بھیجا جو ارافات کے پاس گئے وہ پہلے ہی پہنچ گئے تھے اسرائیل کی انویزن سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے میں خود اس میں جا نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے پاسپورٹ ہے اور میں نے کبھی دوسرا پاسپورٹ نہ بنوانا ہے اور نہ بنوایا ہے تو کیونکہ اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات نہیں ہیں تو اسرائیل جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور پاکستانی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تو میں ٹرائیول نہیں کر ستا بہرحال ہم نے دس لوگوں کو بھیجا انٹرنیشنل ڈیلیگیشن بھیجا اس طرح سے جو یاسر ارافات کے پاس تھے اس وقت اور مینوائل میں اور میرے ساتھ ہی ہم لندن کے اندر بڑی بڑی پروٹیس اورگنائز کر رہے تھے پیلسٹینین کمیونٹی کے ساتھ ایک دفعہ جب یہ واپس آئے ائرپورٹ ہیتھرو ائرپورٹ ہم نے بہت بڑی ریالی ہیتھرو ائرپورٹ پہ کی جہاں مجھے ارسٹ کرنے لگے تھی پولیس وغیرہ مگر بارحال ہم پیچھے نہیں ہٹے اور ہم نے اس پہ بہت اورگنائز کیا کسی وقت اور یہ سارا قصہ سناوں گا مگر فلسطین کی حمایت میں بائیں بازو جہاں پہ بھی ہو پاکستان کے اندر ہو انڈیا کے اندر ہو یورپ کے اندر ہو انگلنڈ کے اندر ہو امریکہ کے اندر ہو ایفریکہ کے اندر ہو پوری دنیا کے بائیں بازو کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بگ کی اختلافات چھوڑتے ہوئے اس قوس پہ ہم نے ایک اٹھا ہونا ہے اور یہ اپارتھائٹ کے سسٹم کو ختم کرنا ہے جس طرح ایک زمانے کے اندر اپارتھائٹ ختم ہوا کا نظام ٹوٹا اور وہاں پہ جو ریسسٹ قسم کی سٹیٹ تھی ان کو اپنے قانون تبدیل کرنے پر مجبور کیا دنیا نے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح دنیا ایکٹیو ہوئی ہے اور دنیا کے اندر فلسطینیوں کی حمایت میں لوگ نکلیں تو وہ وقت دور نہیں کہ جب دنیا مجبور کرے گی اسرائیل کو بھی اور اسرائیل کے اندر یہودیوں کو بھی کہ جو ظلم و زیادتی وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو روکا جائے اس کو ختم کیا جائے بہت بہت شکریہ